دوستو پیتیس کی عمر کے بعد بیوٹی پروبلم سے بچنے کے لیے کچھ خاص دیکھ بھال کی آو سکتا ہوتی ہے کیونکہ دوستو کچھ لوگ بڑھتی عمر کی نسانیوں کو چھپانے کے لیے کیول کوسمیٹک پروڈکٹ کا ہی سہارا لیتے ہیں لیکن دوستو اس عمر میں کم عمر کا اور پھٹ دکھنے کے لیے سموچت دیکھ بھال کی آو سکتا ہوتی ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کس پرکار سے اس عمر میں آپ اپنے آپ کو آکرسک اور خوبصورت بنائے رکھ سکتے ہیں دوستو ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ 70% لوگوں میں زیادہ عمر کا دکھنے اور اسکین سمندی سمجھ جائیں صرف انہیلڈی ڈائیٹ کے کارن ہوتی ہے اس کارن اگر آپ اپنے چہرے کو چمکدار اور خوبصورت بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈیلڈی ڈائیٹ میں ہیلڈی فوڈ کو سامل کرنا ہوگا جس میں دوستو گاجر، لوکی، تورائی، پرول اور ہری پتے دار سبجیاں سامل ہو سیو، انار، پپیتا، ناسپتی، چیکو اور امرود جیسے پھلو کو سامل کریں اور دوستو اومیگا 3 اور 6 سے بربور، ڈرائی فوڈ کو اپنی ڈائیٹ میں جرور سامل کریں جس میں بادام، اکروڈ، مونگپلی اور تل آدھی ہو اور دوستو پروٹین، کاربوائیڈریٹ، فیٹ، فائیبر، منرل اور ویٹامین سبھی پوسک تطوہ کو سنتولیت ماترہ میں رکھیں جس میں آپ فیٹ کے روپیں سیچوریٹڈ فیٹ کو لینے سے بچیں جو گھی، مکن اور ناریل کے تیل میں پایا جاتا ہے آپ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹ کو سامل کریں جو بادام، اکروڈ، تل اور انیہ ڈرائی فوڈ میں پایا جاتا ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ چہرے کی دیکھ بال کس پرکار سے کریں جو جوان اور آکرسک بنا رہے چہرے پر مہیلائیں میک اپ کا یوج کم کریں کیونکہ لمبے سمیں تک اس کا اپیوگ اسکین کو سینسیٹیو اور خراب کرتا ہے سب سے بہتر ہے آپ چہرے پر ایلو ویرا جیل کی مساج کریں اور اس کو چہرے پر لگا کر آپ رات بھر کے لیے یوں ہی چھوڑ سکتے ہیں دوستو کریم کو آپ چہرے پر ہمیسا فیسوس کرنے کے بعد ہی لگائیں کسی سابون سے چہرے کو نہیں دھوئے اور دوستو پیتیس کی عمر کے بعد میں آپ کو نیند کو ہمیسا پوری لینی چاہیے آپ چھت سے آٹھ گھنٹے کی نیند لیں اور نیمیت روپ سے ایکسرسائیز جرور کریں جس میں مارننگ ووک یوگا اور میڈیٹیشن کو کریں دھوپ سے ہمیسا اپنے چہرے کو بچا کر کے رکھیں جب بھی باہر جائیں سن اسکرین کریم کو لگا کر کے جائیں اور دوستو اس عمر کے بعد آپ کسی بھی ویشن کو نہ پھالیں سگریٹ اور شراب جیسی چیزوں کو پورن روپ سے آوائیڈ کریں اور چائے کوپی کا سیون بھی کم کریں جنگ پوڑ اور تلی بھونی چیزوں کو بھی کھانے سے بچیں کیونکہ دوستو تیس پیتیس سال کی عمر کے بعد میں آپ کا میٹا بولی جم کمجور ہوتا ہے اور اس کو ہیلڈی رکھنے کے لیے ایک سوست لائف اسٹائل جروری ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی اور سواستے سمدھی جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں موسیقی